موسیقی پورا پندال گونجنا چاہیے ایمپورٹڈ حکومت ایمپورٹڈ حکومت ایمپورٹڈ حکومت لوٹے لوٹے فیصلہ باد والو آج تمہارے پاس قوم کا عظیم لیڈر آ رہا ہے تم سے بات کرنے کے لیے جس نے تمہیں ایک قوم بنایا جو تمہیں خودی کا درس دیتا ہے جو تمہیں غیرت مند بنانا چاہتا ہے غیرت مند بنوگے خان کے لیے لڑوگے مروگے خون دوگے خان آئے گا اسی جذبے سے بتانا ہے آپ نے موسیقی 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 دعوتی خطاب دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے منیورٹی ونگ کے سینٹرل جنرل سیکرٹری مابوش گلد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے بات کریں فیصل آباد فیصل آباد تیار ہو کپتان آ رہا ہے اسلام علیکم میرے دوستوں میرے بھائیوں آج فیصل آباد دیئے سرتی تھے عمرار خان تھیڑے کڑوں وضع لےڑا رہے ہیں تیارنو غلامی قبولے امپورٹرڈ حکومت میرے دوستوں میرا تعلق پاکستان دی مسیحی اقلیت راڑے میں پاکستان دی اقلیتانو جننے دو سے تھے آج موجود نے جتھوں تک بھی نو سنیا جا رہے ہیں انہا نو پیغام دینا چاہنا کہ پچھلے ستر بہتر سال بھی دیکھ رہو تھے تھڑے تین سال پاکستان تاریخ انصاف دے عمرار خان دے بھی دیکھ لاؤ انہا تھڑے تین سال لاندے بیچ کوئی بلاس فیمی دا کیس کوئی نجائد دو سو پچانوی دا پرچہ کسے غیر مسلم تھے ہویا جیڑے کوئی پرچے ہوئے نے اگر انہا لوگانے کوئی بغیرتی کیتی ہے تو انہا لوگانوں سزامہ میں ملیا نے اور اگر کسے غیر مسلم تھے نجائد پرچے ہوئے نے تو بری بھی ہوئے نے پاکستانو سرزمین پاک ترتی پاکستان دی پاک ترتی جتھے اسی سارے مذاہب نے پاکستان دی مسلمانہ دینار مل کے کرشنا نے ہندوانے سکھا نے تے ہور جڑیاں چھوٹیاں کلیتا مجود نے اسی سارے ہاں ایس باغنو ایس گلدستے نو رنگیر کرنا ہے ایس یہاں خشبوں میں پوری دنیا تے جان میں پوری دنیا نو پیغام دینا چاہنا کہ سٹے تین سال جی ہو جی پاہی چارا جی ہو جی مذہبی رواداری اسی ایس پاکستان چوے کیے میں اس تو پہلوں اپنی پنجاس سالہ زندگی تے نہیں بکھی تسی آج بکھ رہے ہو تسی بڑے بڑے جلسے بکھے بڑیاں جباتا آج تسی پہلی دفعہ دیکھ رہو گے کہ اڈی وڈی جماعت اڈے وڈے سٹیج تے ایک پاکستان دیے کلیتے بندے نو گل کرن دا موقع دیتا گیا ہوئے میں ایک دفعہ پھر اس نارے دینار اجازے چاہاں گا پاکستان پاکستان عمران خان بہت شکریہ بلانے جا رہا ہوں کس کو اس کو اس کو تمہارے ساؤنڈ کو کیا ہوا ہے اونچا کرو میں بلانے جا رہا ہوں جن کو آپ چاہتے ہیں شدید کچھ پتا چلا نہیں اس طرح نہیں ایسے ہی تھوڑی بلاؤں گا پہلے آپ بتائیں گے مجھے میں کس کو بلانے لگا ہوں کس کو جنہیں میں بلانے لگا ہوں انہیں آپ چاہتے ہیں شدید چاہتے ہیں کہ نہیں شیخ رشید فیصلہ بارد کے عظیم لوگو آپ کے جذبے کو سلام آپ کی جرت کو سلام آپ کی بہادری کو سلام آپ کے عظم کو سلام آپ کی غیرت کو سلام اور یہ بغیرت رانہ سناؤلہ کہاں سے بھیج دیا آپ نے شکل دیکھو اس کی شیطانی چمگا دڑ کی طرح ہے ساتھ مئی کو شیر علی نے انٹرویو دیا کہ اس نے عمران خان کہتا ہے کہ اٹھار آدمی قتل کیے شیر علی نے ساتھ مئی کو انٹرویو دیا کہ اس نے بائیس آدمی قتل کیے میں نے وہ انٹرویو پریس کانفرنس آرمی چیف کو بھیجی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجی ڈی جی آئی ایم آئی کو بھیجی اور اس پر افر آئی دی کہ یہ قاتل بدماش وزیر داخلہ نہیں آسکتا ہے پندرہ شہادتی ہیں اس پر منشیات فروشی کے پندرہ شہادتی ہیں اے نف میں منشیات فروشی کے اور میرے بھائیو جس کو سپریم کورٹ نے سسلی مافیا قرار دیا اس چور ڈاکو بیمان انسان شہباز شریف کو رات بارہ بجے دروازے کھول کے وزیر آزم بنایا گیا جس پر صبح فرد جرم لگنی تھی اس کو وزیر آزم بنایا گیا جس پر صبح فرد جرم لگنی تھی اس کو چیف منسٹر بنایا گیا جس پر اے نف میں فرد جرم لگنی تھی اس کو داخلہ دیا گیا میں مختصر تقریر کرنے والا مقرر ہوں میں امام داری سے سمجھتا ہوں شباز شریف تم عمران خان کے خلاب باتیں کرتے تھے کہ ڈیزل پر سبسیڈی دی گئی ہے تم کہتے ہو آج عمران خان کی انجان کو خطر ہے اس لیے اب یہ غور سے آخری میرا یہ سننا میرے بہنوں بھائیوں بیٹوں اور خاص طور پر میرے سٹیج کے لوگوں جس آدمی نے یہ ماسٹر پلین بنایا امریکہ میں عمران خان کو اتارنے کا وہ بڑا بے وکوف تھا جس نے پاکستان میں اس سے اس کا ساتھ دیا وہ بڑا نلائک اور نکمہ تھا آج عمران خان زمین سے آسمان پر چلا گیا ہے مقبولیت یہ بدشکلہ اس کو گرفتار کرے گا کسی میں ہمت ہے تو عمران خان کو گرفتار کر کے دکھاؤ میں پاکستان میں نکلوں گا عمران خان کے لیے پاکستان عمران خان اور اب مجھ سے اہد کرو ہاتھ اٹھا کے کہ عمران خان کی کال پر اسلام آباد پہنچ ہو گئے آپ نے میرا دل جیت دیا اللہ آپ کا امینہ میرے چھے منٹ ہو گئے ہیں بس سب تیاری پکڑے ہیں سب سے پہلے جہاں تک آواز جاری ہو در سڑک پر جو لوگ ہوئے ہیں وہاں چھتوں پہ پیچھے بائیں جانب یا خواتین کے لیے بھرپور تعلیہ بہت بڑی تعداد میں خواتین یا شرکت کریے اس جلسے میں نکالی اپنے موبائل فارمز اور لائٹ سان کریں پیچھے تک ایک ساتھ مل کے ہم کریں گے کیونکہ کیونکہ انتظار کی گھڑیاں ختم کے لیے توفان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین فیصل آباد صرف میں اللہ کا ہی شکر ادا کر سکتا ہوں آپ کو دیکھ کے آپ کے جنون کو آپ کے جذبے کو دیکھ کے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے فیصل آباد فیصل آباد میں تو ڈیزل کی کمی نہیں میں نے تو سنا کسانوں کے پاس اسکر ڈیزل نہیں ہے اچھا فیصل آباد فیصل آباد میں جب یہاں دو ہزار اٹھارہ میں جلسہ کیا تھا تو مجھے پتا ہے کہ یہاں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی پاور لومز بند پڑی تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو پاکستان کی سب سے طاقتوار انڈسٹری فیکٹرییاں بند کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی تھی تو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساڑھے تین سال میں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے مجھے یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالکان نے کہا کہ جناب مزدور نہیں ملتے اور دوزار اٹھارہ میں یہاں بے روزگاری تھی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا میں نے اس ملک میں روزگار بڑھایا اور سب سے بڑا مسئلہ ایک ملک میں بے روزگاری ہوتی ہے تو مجھے مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ کہ ہم نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ہر قسم کی سہولت دی اور انہوں نے پھر پاکستان کو ریکارڈ ایکسپورٹس دی ہماری آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں اور فیصل آباد یاد رکھیں ملک کی دولت میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا جد تک اس کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی تو اس لیے فیصل آباد پاکستان کے لیے ایک اہم شہر ہے فیصل آباد کی ترقی کا مطلب پاکستان کی ترقی فیصل آباد کی خوشحالی کا مطلب پاکستان کی خوشحالی ویسے میں آج خاص طور پر اپنی بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اتنی تعداد میں میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا اور اس سے اس سے مجھے آپ کو نوجوان ہو آپ کو بھی خراج تحسین آپ کو بھی پیش کرتا ہوں میں ایک نیا ایک وہ پاکستان میں وہ پاکستان اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا دیکھ رہا ہوں جو وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جو علامہ اقبال کی خواب تھی اور جو قائد عاظم کی جد و جہد سے بنا تھا ایک ازاد پاکستان حقیقی ازادی کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم میرے ساتھ نکل رہی ہے اور مجھے خوشی یہ ہے کہ صرف اس کے نوجوان نہیں نکل رہے بلکہ ہمارے بزرگ ہماری خواتین اور ہمارے بچے بھی تو فیصل آباد سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اسلام آباد کی آپ کی تیاری ہے کیا آپ تیار ہیں جب میں آپ کو اسلام آباد کی کول دوں گا آپ تیار ہیں مجھے یہ بتائیں لوگ کہتے ہیں بہت گرمی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان اگر اس کے لیے گرمی نہیں تو میرے نوجوانوں کے لیے بلکل گرمی نہیں ہے تو فیصل آباد میں آج ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب ملک کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ایک سپورٹس بڑھ رہی تھی تاریخی ہم اس ملک میں پیسہ کٹھا کر رہے تھے ٹیک سے کٹھا کر رہے تھے کسانوں کو وہ پیسہ ملے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسانوں کو اتنا پیسہ نہیں ملا انہوں نے اپنی پیداوار بڑھائی اس بار بھی چار فصلیں ریکوڈ ہوئیں چاول گنہ آلو اور مکہی ریکوڈ ہوئیں کسانوں کے پاس پیسہ آیا کسان خوش انڈسٹری گیارہ سالوں میں سب سے تیزی سے پاکستان کی انڈسٹری بڑھائی تھی تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سازش جو اس ملک کے خلاف امریکہ کے اندر تیار ہوئی اور یہاں میر جعفر اور میر صادق نے سازش کر کے حکومت کو گرائیا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ سازش کر کے اب اوپر بیٹھے ہیں اب بتائیں کہ کیا آپ سے ملک سنبھل رہا ہے روپیہ ہر روز گر رہا ہے سٹاک مارکٹ گر رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور میں وہ ٹی وی چینلز اور میڈیا ہاؤزز سے پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں عوام کے اندر جاتے اور پوچھتے لوگوں کے سامنے مائک رکھے اور پوچھے کہ جناب ٹمارٹر کتنے مہنگے ہوئے مرگی کتنی مہنگی ہوئی مرگی کی قیمت دگنی ہو گئی کیونکہ حمزہ شباز مرگی کی کاربار میں ہے دگنی ہو گئی ہے اس کی ذرا جائے لوگوں سے پوچھے پوچھے لوگوں سے اور جب آپ ٹی وی کا کیمرہ لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس تو آپ دو لوگوں سے دو چیزیں سنیں گے دو لفظ سنیں گے ایک ہوگا غدار اور دوسرا ہوگا چور اب مدینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس شہر اس پہ جب ان کو آوازیں لگئی تو رانہ سناؤلہ یہ سن لو غور سے سن لو میں نے سمجھا اس نے صرف اٹھارہ قتل کی ہیں اب پتہ چلا ہے بائیس قتل کی ہیں اس نے ان کی حکومت میں وزارت تب تک نہیں مل سکتی جب تک کوئی بڑا جرم نہ کیا ہو پرائم منسٹر اور اس کا چیف منسٹر جو بیٹا ہے چوبیس عرب روپے تو صرف انہوں نے ایف آئی اے نے ان کی چوری پکڑی ہے نیب میں جو چوری وہ علید ہے اوپر سے ایک کوئی منشیات فروش وہ بھی زمانت میں وہ بھی کیبنٹ میں یعنی اور سب سے بڑا جو ڈاکو آصف زرداری وہ گارڈ فادر بن کے بیٹھا ہے اور بہر ملک کے جھوٹا کانون سے بھاگا ہوا بگوڑا مفرور چور وہ لندن میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے تو میرے پاکستانیوں فیصل آباد کے بشعور شہریوں یہ ان لوگوں سے آپ نے میرے ساتھ اسلام آباد میں نکل کے اس ملک کو آزاد فیصل آباد اچھا فیصل آباد گرمی تو نہیں لگ رہی دیکھیں آپ کا کپتان تو اپنی زندگی کے کوئی بیس پچیس سال دوب کے اندر کرکٹ کھیل کے اس کو تو گرمی نہیں لگتی لیکن مجھے آپ کی فکر ہے تھوڑی سی ماشاءاللہ یہ قوم یہ جو پاکستانی قوم ہے ابھی اس نے اپنے اصل مقام پہ پہنچ رہا ہے ہمارا نظریاتی لیڈر علامہ اقبال علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس رس سے موت اچھی ہے جس رس سے آتی ہے پرواز میں کتائی فیصل آباد اس کا مطلب کہ غلامی سے بہتر موت ہے مجھے مجھے پتا چلا چند دن پہلے کہ بند قبروں میں سازش ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ عمران خان کا ہم کیا کریں ہم نے اس کو ساڑھے تین سال ہم نے ساری میڈیا نے مل کے پوری کوشش کی اس کو ختم کرنے کی سب سے مشکل پاکستان کی تاریخ کے معاشی حالات دیے اس میں سے بھی نکل گیا پھر سو سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا برہان آتا ہے جو کرونا کا تھا ہندوستان میں تباہی آگئی پچپن لاکھ لوگ وہاں مر گئے کرونا سے معاشیت ان کی بیٹھ گئی انہوں نے سوچا کہ اس پیسے تو نہیں یہ بچے گا اللہ کا کرم ہے کہ اس سے بھی ہم نکل گئے بلکہ دنیا تعریف کر رہی تھی پاکستان کی کہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا کے عذاب سے نکلا اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی معاشیت کو بھی بچایا اپنی انڈسٹری کو بھی بچایا اپنے مزدوروں کو بھی بچایا ہسپتالوں کو بھی کہیں وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے ہسپتال بھر گئے اور جب وہاں سے بھی نکل گیا پھر معاشیت بھی اوپر جانے لگی انڈسٹری بھی چل پڑی کنسٹریکشن انڈسٹری بھی چل پڑی کسانوں کے پاس بھی پیسہ آ گیا تو پھر انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی اور انہوں نے سوچا کہ جب گورنمنٹ گرائیں گے اس کی تو پاکستان میں تو جب بھی گورنمنٹ جاتی ہے لوگ مٹھائییں بانتے ہیں جب بھی گورنمنٹ گئی ہے پاکستان میں مٹھائییں بانٹی جاتی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بجائے لوگ مٹھائییں بانٹے کے لوگ تو سرکوں پہ آ گئے ہیں لوگ اس طرح نکلے پاکستان میں کہ میں نے تو اس ملک کی تاریخ میں اس طرح عوام کو سرکوں پہ نہیں نکلتے دیکھا تو جب جب یہ دیکھا کہ اچھا یہ تو لوگ بھی نکل رہے ہیں اور خوف آنا شروع ہو گیا اسلام آباد کا کہ اسلام آباد میں عوام کا سمندرہ انہیں لگا ہے تو فیصلہ کیا کہ اس طرح تو بات نہیں بنے گی اس کو دنیا سے ہی فارق کیا جائے تو میں نے اس لیے فیصل آباد کے لوگوں اور میرے پاکستانی قوم جو دیکھ رہی ہے میں نے اس لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا ہے اس ویڈیو کے اوپر میں نے ایک ایک کا نام لیا ہے جو اس سازش میں ملوث تھا جو پچھلی گرمیوں سے سازش ہو رہی تھی ایک ایک کا میں نے نام لیا ہے اس ویڈیو میں اور میں نے یہ کیوں کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے پاکستان کی تاریخ کبھی بھی اس ملک میں طاقتور مجرم کو نہیں پکڑا جاتا لیا قتلی خان کے پیچھے قتل کے پیچھے کون تھا کبھی نہیں کوئی پکڑا گیا زلفقار علی بٹو کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا کسی کو سزا نہیں ملی زیاد الحق کا جہاز جو گرایا گیا کسی کو نہیں پتا چلا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ساری میری قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ اس سازش کے پیچھے کون تھا ڈاکٹر علوی پاکستان کے پریزڈن نے پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا اس نے وہ مراصلہ بتایا جدر امریکی ڈانل لو نے پاکستان کے سفیر کو واشنگڈن میں بلا کے دمکی دی کہ اگر عمران خان کو تم نہیں نکالوگے عدم اعتماد کو کامیاب نہیں کروگے اس کے خلاف تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا دمکی دی اس نے سوچیں بائیس کروڑ کا پاکستان پاکستان کا منتخب پرائیم منسٹر اور ایک ہمارے انبیسٹر کو دھمکی دیتا ہے کہ اپنے پرائیم منسٹر کو اور اگر تم نہیں نکالوگے جو سازش تھی عدم اعتماد کی تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر کہتا ہے کہ اگر اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی یعنی عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تو ہم سب کچھ ماف کر دیں گے ہم سب کچھ ماف کر دیں گے امریکی اور ڈانرلو تم ہو کون ہمیں ماف کرنے والے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ وہ قوم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس قوم کے بننے کے وقت نہ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ہم اوپر والے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کو خدا نہیں مانتے کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے ہم فیصل آباد پھر سے سن لو پھر سے غور سے سن لو ہم ہیں محمد مصطفیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی امت ہیں ہمارے ایک عظیم لیڈر نے ہمیں آج سے پندرہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ مسلمان کسی کے سامنے نہیں جھکتا اس نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غرط دیتا ہے ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے لا الہ الا اللہ انسان کی وہ زنجیریں توڑتا ہے جو انسان کو بڑا انسان بننے سے روکتی ہیں خوف کی زنجیریں توڑتی ہیں پیسے کی پوجا کرنے والی جو بت ہے اس کو توڑتا ہے جو جو لوگ انسانوں سے ڈرتے ہیں سوپر پاور سے ڈرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں کیونکہ خوف کا بت توڑنا ایک انسان کو بڑا انسان بننے کے لیے نہ صرف باہر کی سازش اور اندر کے میر جعفر اور میر صادق کی وجہ سے چوروں کی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی فیسے بات کیا ان ڈکوں کی حکومت کو آپ تسلیم کرتے ہو ایمپورٹیڈ حکومت ایمپورٹیڈ حکومت کو ہم کسی صورت نہ تسلیم کر سکتے ہیں نہ کریں گے اور ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط کیا یہ ہماری بائیس کورڈ لوگوں کی سب سے بڑی توہین ہے کہ یہ ادھر سارے فیصلہ باد میں عظیم لوگوں کا شہر باشعور لوگوں کا شہر ادھر اگر لیڈر سارے شہر میں لانا سناولہ ملا ہے یہ کتنی بڑی توہین ہے فیصلہ باد کے لیے وہ صرف وہ صرف قاتل ہی نہیں وہ شکل سے بھی قاتل لگتا ہے تو ہماری توہین دیکھیں باپ بیٹا دونوں انڈر ٹرائل کیس چل رہے ہیں ایف آئی اے میں ایف آئی اے میں کیس چل رہے ہیں فیصلہ باد ذرا غور سے سنیں میری بات غور سے سنیں ذرا مجھے دنیا میں ایک ملک کی مثال دے دے ایک ایک ملک کی مثال دے جدر ملک کا پرائیم منسٹر اور سب سے بڑے سوبے کا چیف منسٹر انڈر ٹرائل ہو چوبیس ہرب روپے کا ایف آئی اے میں کیس ہو آٹھ ہرب روپے کا نیب میں کیس ہو اور ان کو ملک کے اوپر مسلط کر دیں ایک دنیا میں مجھے مثال دے دیں اس کی یہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے یہ ہماری توہین ہے یہ یہ ہماری توہین ہی نہیں اگر یہ ہم تسلیم کر لیں یہ ہماری بربادی ہے آتے ساتھ ہی اس نے کیا کیا اس نے ایف آئی اے میں سب کو فارغ کر دیا جنہوں نے منت سے اس کا کیس بنایا تھا اور جو دو تفتیش کرنے والے آفسر تھے سلی فیصل آباد مجھے خطرہ تھا یہ ہوگا تو جو دو تفتیش کرنے والے ایف آئی اے کے آفسر ایک ڈاکٹر رزوان اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے فیصل آباد اور غور سے میری بات سنیں اور پھر جو دوسرا باپ بیٹے کا کیس کی تفتیش کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر نمان ازگر اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے میں آج میں آج پھر بڑی آجزی سے اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ سوہ موٹو ایکشن لے اس کے اوپر ہمارے اوپر تو آپ نے سوہ موٹو ایکشن لے لیا تھا ہمارے تو اتوار کو آپ نے پتہ نہیں اتنا ہم نے جرم کیا کیا تھا ہم نے تو صرف الیکشنز کا کہا تھا ہم تو کہہ رہے تھے بجائے سازش کے ایک چوروں کو پر مسلط کریں آپ الیکشنز کروائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دے کہ کس نے پاکستان کی قیادت کرنی ہے لیکن آپ نے سوہ موٹو ایکشن لے لیا تھا تو میں بڑے میں بڑی آجزی سے کہتا ہوں اپنے سپریم کورٹ کو آجزی سے کہتا ہوں کہ ایف آئی اے کے اوپر ایکشن لے سوہ موٹو ایکشن لے پتہ چلوائے کہ ڈاکٹر وزوان کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوا اور یہ جو دوسرا نمان اسکر اسکر کو اسکر کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوا میں آپ کے ساتھ سامنے انشاءاللہ وہ زیر کا بتاؤں گا جو اگر کھانے میں ڈال دیں تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے لے کے آنگا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارا سپریم کورٹ اسکر پر ایکشن لے کوئی اس کی مثال ہے کہ جو کیس جنہوں نے اربو روپے کا کیس کرنا تھا انہی کے اوپر لاکے ان لوگوں کا بٹھا دیں جن کے اوپر کیس ہے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر اس کی اجازت دی پاکستان میں تو پاکستان کے جیلوں کو کھول دو یہ جو غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ان کو نکال دو ان کی تو چھوٹی چھوٹی چوریاں ہیں کسی نے بینس چوری کی کسی نے موٹر سائیکل گھر میں فاقہ ہے بے روزگار ہے ان کو نکال لیں جیلوں سے اگر اتنے بڑے بڑے ڈاکوں کو آپ نے نہیں پکڑنا اسی لیے فیصل آباد اس لیے میں نے ٹیپ ریکارڈ کروایا اپنا ویڈیو ریکارڈ کروایا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ طاقتور کو پاکستان کی تاریخ میں پچتر سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ طاقتور کو ہمارا انصاف کا نظام طاقتور مجرم کو نہیں پکڑ سکتا اس لیے میں اپنی عوام کے اوپر چھوڑوں گا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پاکستان کی عوام آپ نے مجھے انصاف دلوانا ہے بتائیں آپ مجھے انصاف دلوائیں گے آپ نے میرے سے آج دو وعدے کرنے ایک کہ جب ویڈیو پبلک میں جائے گی جن جن لوگوں کو میں نے نام لیے آپ نے ان سو ایک ایک کو ایک ایک کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ طاقتوار قانون کے نیچے آئے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا فیصلہ باد آج سے پندرہ سو سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ قوم میں تباہ تب ہوتی ہے جب چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے اور بڑے ڈاکو کو وہ ریاست نہیں پکڑ سکتی اس کو قانون کے نیچے نہیں لاسکتی وہ انصاف نہیں کر سکتی جو قوم میں انصاف نہیں کر سکتی تباہ ہو جاتی ہے اس لیے میں نے آپ سب کو کہا ہے کہ جب آپ وہ ویڈیو کسیٹ دیکھیں گے آپ نے سب نے مجھے اور اس ملک کو انصاف دلوانا ہے دلوانا ہوگے اور دوسرا آپ نے وعدہ کرنا میرے سے آپ نے میرے سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آپ ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا کے سب سے عظیم لیڈر آپ نے کبھی بھی کسی قسم کی غلامی قبول نہیں کرنی تو میرے پاکستانیوں میرے غیور دلیر پاکستانیوں کبھی ایک اور وعدہ کرنا ہے آپ نے کبھی کسی اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینی جن کے لیڈروں کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو جب بھی کسی پارٹی کے لیڈر کا پیسہ جائداد اس کے محلات اس کے آفشور اکاؤنٹس ملک سے باہر ہوں گے وہ کبھی آپ کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکے گا وہ اپنے پیسے کی غلامی کرے گا اور پیسہ آگر جن ملکوں میں پڑا ہے ان ملکوں کی غلامی کرے گا بلاول کو جو نیا فورن منسٹر بنا ہے یہ جب یہ جب امریکنوں کو ملنے جائے گا پاکستانیوں سنو تو وہ جب ملیں گے جب بھی جب بھی میں کسی بھی پرائم منسٹر ہو کے کسی ملک کے سربراہ یا وزیر سے ملتا ہوں تو پہلے مجھے سارا اس کے اوپر اس کا بائیو ڈیٹا ملتا ہے اس کی ساری ہسٹری ملتی ہے کہ اس نے کیا 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 کام کرتا ہے ماضی میں کیا کیا سارا کچھ پہلے میرے پاس آتا ہے تو جب بلاول ملنے جائے گا بلنکن کو تو اس کے پاس پتا ہوگا کہ کدھر کدھر زرداری کے اور بلاول کے باہر بینک اکانٹس پڑے ہیں کدھر کدھر پیسہ پڑا ہے کدھر کدھر ان کی جائدہ دیں ہیں تو یہ آپ کی مفادات کی حفاظت نہیں کریں گے کیونکہ ان کو خوف ہوگا کہ اگر ہم نے نراز کر دیا اپنے آقاوں کو تو ہمارا پیسہ چلا جائے گا نہ ہی نواز شریف مو کھول سکتا ہے اس کے پیسے بینکوں میں لندن میں پراپٹیز میں پڑے ہوئے وہ کبھی ان کو نراز نہیں کرے گا اور شباز شریف کا تو آپ کو پتا ہے کہ بڑا بھائی فوج کو برا بلک کہتا ہے اور چھوٹا بھائی جو بھی بوٹ دیکھتا پولش کرنے شروع کر دیتا ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ بوٹ کس کے ہیں بس بوٹ دیکھ کے پولش شروع کر دیتا ہے تو یہ ہیں جو ہمارے ملک پہ مسئلت کی ہیں اب انہوں نے ملک کو تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے روپیہ گر رہا ہے فورن ایکسچینج ریزرز گر رہے ہیں اب یہ جائیں گے امریکہ کے پاس اور سیال فیصلہ بات سن لو امریکہ کے پاس جا کے کہیں گے کہ خدا کے واسطے ہمیں بچالو کہیں گے کہ ہمیں خدا کے واسطے پیسے دے دو نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا میرے سے ٹرائیں گے ان کو کہ خدا کے واسطے ہماری مدد کرو ہمارا دیوالیا نکل گیا تو جب امریکہ اگر ان کی مدد کریں گے تو فیصلہ بات سن لو میری بات کبھی بھی امریکی مدد نہیں کریں گے جب تک وہ ان کے گلے میں زنجیر پوری طرح ٹائٹ کر کے نہیں ڈالیں گے وہ ان کو کہیں گے کہ پہلے تو ہندوستان کے ساتھ دوستی نہیں غلامی کرو کشمیر کو بھول جاؤ فلسطینیوں کے لئے مو نہ کھولو جو مرضی اسرائیل کرے فلسطینوں سے چپ کرو اگر روس تیس فیصد کم پہ تیل دے رہا ہے تو آپ نے نہیں لینا کیونکہ آپ ہمارے غلام ہیں اگر آپ نے تیس لاکھ ٹن گندم آپ کو ضرورت ہے آپ روس سے نہیں لے سکتے اگر آپ نے پاکستان کو اگر ایران سے سستی گیس ملے گی وہ کہیں گے ہم نے آپ کو اجازت نہیں دی یہ اس کو کہتے ہیں غلامی ہندوستان ہمارے ساتھی ازاد ہوا تھا آج روس سے تیل بھی سستا خرید رہے ہیں آج روس سے ہتھیار بھی خرید رہے ہیں امریکہ کا سٹریٹیجک الائنس میں بھی ہے لیکن امریکہ کچھ نہیں کہتا ہندوستان کو کیونکہ وہ ازاد ہے ہندوستان ایران سے گیس بھی خرید رہے ہیں تیل بھی لیتا ہے لیکن ہندوستان کو وہ کچھ نہیں کہتے ہمیں انہوں نے جو غلام بنایا ہوا ہے فتح کیے بغیر حکم دیتے تو اس لیے اس لیے میرے پاکستانیوں یہ آپ نے میرے ساتھ اسلام آباد اس لیے نکلنا ہے کہ ہم نے امریکہ کا غلاموں کو کبھی قبول کوئی پرواز نہیں ہوتی غلام زمین پہ ہوتا ہے اقبال کا شاہین اپنی زنجیریں توڑ کے اوپر جاتا ہے ہمیں اپنی پرواز کے لیے حقیقی ازادی چاہیے ہمیں لا الہ الا اللہ کو اپنے دلوں میں ڈالنا ہے ہمیں فیصلہ فیصلہ بات کے غیور لوگوں ہمیں ہمیں ان غلاموں سے ازادی لینی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں ساری قوم اکٹھی ہو گئے یہ ان چوروں کے خلاف ان غلاموں کے خلاف یہ قوم یہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے یہ پیسے کٹھے کر کے کرزیں اپنے واپس کر سکتی ہے جب ایک قوم بن جاتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہمارے لئے مثال دی اس لئے اللہ نے کہا کہ اپنے نبی کے قدموں پہ سنت پہ چلو کہ اگر قوم نے اوپر جانا ہے اگر اس نے اگزیم قوم بننا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ حقیقی طور پہ اپنے دل میں لانا پڑے گا ساروں کو میں دعوت دے رہا ہوں سب نے اسلام آباد آنا ہے بیس کو میں انشاءاللہ آپ کو تاریخ بتاؤں گا وہ اسی مہینے میں کے اندر تاریخ ہے دن کونسا میں آپ کو بتاؤں گا تیاری ابھی سے شروع کر دیں اور ہم ایک چیز مانگیں گے ہمیں الیکشن کی ڈیٹ چاہیے نہیں تو ہم یہ قوم تب تک پہلے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام آباد آنا چاہیے لیکن جو نہیں آ سکتے ان کو فیصل آباد میں نکلنا چاہیے فیصل آباد میں ہم نے نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے اور میں آج یہاں اپنی ساری اقلیتوں کو اپنی مسیح برادری کو اپنے سکھ برادری کو اپنے جتنے بھی ہمارے ہندو ہم ہیں اس رب کی ہم اس رب کو مانتے ہیں جو ہے رب العالمین سب انسانوں کا رب اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے پاکستان سب کا ہے اور میں سب کو دعوت دے رہا ہوں نکلنے کے لیے فیملیز کو خاص طور پر خواتین آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے انشاءاللہ اسلام آباد میں آج اپنی ساری فیصلہ باد ٹیم کو اس شاندار جلسے کی مبارک دیتا ہوں میں سارے اپنے ایم این ایز اپنے ایم پیز اور میں یہ بھی کہوں گا کہ فیصلہ باد ویسے لوٹے بھی سب سے زیادہ فیصلہ باد سے نکلیں آپ نے آخری آپ نے میرے سے آخری وعدہ کرنا ہے کہ کسی بھی اگر کوئی بھی لوٹا فیصلہ باد سے جیت گیا میں فیصلہ باد نہیں آوں گا اس کے بعد پاکستان سب سے لگا موسیقی